موسیقی اسلام علیکم ناظرین بود آفٹرنون ویلکم ٹوڈ ڈائیریز میں ہوں زارنک صدو آپ کے سامنے حاضرے کورنے اپیسوڈ کے ساتھ مزیدار ریسپیز کے ساتھ آج ہم بنا رہے آئیس چوکلٹ کےک یعنی آئیسنگ کے ساتھ کا پلین سیمپل چوکلٹ کےک اور دھاوے کا کیمہ ہے مٹن یا بیف کے کیمے سے بنا لیجیے ہم مٹن کا کیمہ لائیں اس پہم سواد کے مسالے بھی ڈالیں گے سو پہلے ہمیں آج چوکلٹ کےک بنانا ہے پھر اس کا فروسٹنگ بنانا ہے اوکے آج ہمارے پاس ہے گارنیا کالر نیچرلز کا گفت ہمپر اگر آپ کو جیتنا ہے تو بہت سارے کےکس میں نے بنانا سے کھائیں کوئی سے بھی دو تین کےکس کے نام ٹرپل ایٹ ون پہ اسمیس کر دیجئے گا مسالہ ایف ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام نائی سی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا اوکے سو لیٹس ٹارٹ بکوز کےک بننا ہے اس کو پورا بیک ہونا ہے اس کو تھنڈا ہونا ہے پھر اس پہ آئسنگ جائے گی سو ٹائم لگ جائے گا سو لیٹس گت سٹارٹڈ سب سے پہلے دائی سو گرام پھیکا انسالٹڈ مکھن ہے جس کو پگلا کے تھوڑا سا اپنے رکھنا ہے تین سو گرام پسیوی سفید چینی ہے ایک ٹی سپون وینیلا ایسنس جائے گا سواد کا ہم ٹیبل سالٹ ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون جتنا تین ادت انڈے ہیں یہاں دو سو گرام میدہ ہے اس میں ہم ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے جو کہ یہ ڈال دیا ہے میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وینیلا ایسنس انڈو میں سواد کا ٹیبل سالٹ الگ سے رکھ کے کرتی ہوں زیادہ نہیں آجائے کوارٹر ٹی سپون جتنا اوکے سو یہ ہو گیا مکھن کوکو پاوڈر بھی ڈال دیتے ہیں اسی میں سو یہ ساری چیزیں ہو گئی چوکلیٹ چنکس یا چاپ کر کے اس طرح کے پیسز چوکلیٹ کے اندر ڈالیے گا چنکس ڈالیں آپ میں پگلا کے نہیں ڈالنا ہے سو بیکنگ پاوڈر میدہ کوکو پاوڈر اور نمک ہم نے مکس کر دیا ہے یہاں انڈے اور ویڈالا ایسنس ہے پگلا ہوا مکھن ہے چینی ہے اور چاکلیٹ کے چنکس ہیں تھوڑے سے چنکس میں نے الگ سے رکھ دی ہیں for the topping ٹھیک ہے جی سو اسی طرح آپ بنایے اور ٹرائے کریے اور ریسپیز جو بھی آپ ٹرائے کریں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریے گا کیا بنایا آپ نے ویکنڈ ڈا رہا ہے اور ہاں آج فرائیڈ ہے شام کو چھے بجے میرا ہائر کا شو تو ضرور دیکھئے گا رات میں جو دس بجے ریپیٹ ہوتا ہے اور میرا فوڈ ڈائریز کا شو تو آپ کو پتا ہے رات میں بارہ بجے ریپیٹ ہوتا ہے بہت ساری اچھی اچھی ریسپیز میں نے ہائر کے شو میں بھی شیئر کی ہیں ان کے اپلائنسز کیسے استعمال کرتے ہیں وہ سکھایا ہے تو ضرور دیکھئے گا وانس او ویک ہر ہفتے ہر جمعہ کو ہفتے میک دفع چھے بجے چلیے کسی ہوئی چینی ہے یہ داندار چینی گھر پہ لائیے جو ہم یوز کرتے ہیں گھر میں چائے بغیرہ میں اور اس کو پیس لیجئے پھر تولیے گا اس کو ٹھیک ہے انڈے ایک کے بعد ایک ایک مکس کر دیجئے پھر دوسرا ڈالیے پھر تیسرا ڈالیے اس طرح انڈے میں وینیلا ایسنس بھی تھا اور اب یہ میدہ پیکنگ پاوڈر کوکو پاوڈر اور سواد کا ٹیبل سالٹ اس کے ساتھ یہ چاکلیٹ کے چنکس تھوڑا سے میں بچات کے رکھتی ہوں فور مائی ٹوپنگ یہ سو گراہم صرف انڈر ڈالیے گا دوسرے اوپر کے لیے رکھتی ہوں ٹھیک ہے مائی ٹوپنگ پاوڈر 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 اور بس تس اس ریڈی اس میں ہم اس کو نکالی میں ذرا اس کو اچھی طرح میکس کر لوں سو اچھا میک چاکلیٹ کیک کلر سے ہی آپ کو لگے گا کہ آج اتنا ڈاک نہیں ہے بس ایک ٹیبل سپون دودھ کافی تھا ایسے کر کے اٹھاتے ہیں ایسے کر کے پھر پھر درپ کرتے ہیں اس طرح گرنا چاہیے بہت تھک نہیں ہو بہت زیادہ پتلا نہیں ہو اچھا یہ جو یہاں عجزہ ہے جس میں مکھن ہے کنڈینس ملک ہے تھوڑی سی پسی ہوئی چینی ہے چاکلیٹ ہے یہ مکس کریں گے یہ اوپر جائے گا پھر یہ سپرینکلز ہیں ٹینز این تھاوزنز ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں مارکٹ میں آپ کو مل جاتی ہیں کچھ بھی اوپر سے ہم ڈال دیں گے اس دیکوریشن ٹھیک ہے چلیے کیک کا بیٹر ریڈی ہو گیا اب اس کو اوان میں رکھ دیتے ہیں اوان کو پری ہیٹ کرنا ضروری ہے یعنی کہ آن کرنا ہے آدھا گھنٹہ پہلے کوئی بھی چیز بیک کریں اس میں پری ہیٹڈ اوان لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے اس کو آن کر دیجئے بار بار کھولیے گا نہیں کھولنے سے باہر کی تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے ٹیمپرچر ڈراب ہو جاتا ہے اس کو میں گریس کیا ہوئے پیپر لگائے ہوئے ٹن میں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں پھر ہم جائیں گے بریق پہ اور بریق میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے جیتنا ہے اگر آپ نے جیتنا ہے اگر نیا کلا نیچرلز کا یہ گفت ہمپر جو آپ کے گری ہیر کو گری روٹس کو بہت ڈیفرنٹ ایک لک دے گا سو یو ویل ٹیل می کے کیکس کے نام کیا کیا ہیں ہمارے شو پہم بہت سارے کیکس بنا چکے ہیں بناتے رہتے ہیں کوئی بھی دو تین کیکس کے نام لکھ کے ٹرپولیٹ ون پہ اس ایم ایس کر دیجئے گا مسالہ ایب ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام نائی سی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا اور آپ جیت سکتے ہیں گارنیا کی طرف سے یہ کیف ٹیمپرل چلیے اس کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیتے ہیں آپ کوئی سے بھی تین میں کریں کپکک کے کیسز میں کریں آپ کسی بھی چیز میں اس کو بیک کریں میں اس لیے اتنے ڈیپ پھیلے ہوئے تینز لے کے آتی ہوں تاکہ جلدی سے بیک ہو جائے آپ کو بھی جلدی ہو تو آپ بھی میری ترہا اسی ترہا کریے گا کیک پتلا بنے گا کوئی بات نہیں آپ اس کو دو سینوچ تینز میں بھی سکتے ہیں سینوچ تینز کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی سائز کے دو تینز پھر اس کو ایک کے اوپر ایک سٹیک کر دیجے گا یا آئسنگ ڈبل بنا دیجے گا اور ہمارا نمبر چل رہے ہیں اب ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری ساری ریسپیز اپ ٹو دیٹ ہیں فود ڈائیریز ریسپیز کے نام سے جو ہمارا مسالہ ٹی وی کا افیشل پیج ہے فیس بک کا چلیے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور میں اس کو آوان میں رکھ دیتی ہوں بے کھونے کے لیے سٹے ٹیونڈ موسیقی 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 ہمارے نمبر چل رہے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اس ایم ایس کر سکتے ہیں ٹیپل ایٹ پان پہ اور بتائیے کےکس کے نام مسالہ ایو ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام نائی سی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا گانیا کالر نیچرل کی طرف سے گفٹ ٹیمپر ہے آپ لوگوں کے لیے جن کو نیا لک چاہیے بالوں کو اکسر ہم اگنور کرتے ہیں گری ہیڈ جس کے ہو گئے ہوں ان کے لیے بہت ڈیفرنٹ شید اس میں ہیں ہلکی آنچ پہ اس کو آپ پگلنے دیجئے کنڈینس ملک مکھن چینی اور چاکلیٹ وہی ملک چاکلیٹ ہی ہے مگر اس کو چھوڑیے گا نہیں نہ چاکلیٹ نیچے لگ جائے گی تو پھر جلسہ جائے گا اور کنڈینس ملک بھی براون ہو جائے گا تو اس کو چلاتے جائے گا پھر میاں یہاں اس کو ہٹا کے میٹھا اور کھانا ساتھ ساتھ نہیں بنایا کریں اور اگر بنا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر چولوں پہ رکھا کریں میں تیل گرم کروں گی اس میں ہم پیاس ڈالیں گے اور پھر ہم پیاس کو پہلے براؤن کریں گے پھر ہم پیاس کو پہلے براؤن کریں گے سواک کے مسالے ہم یوز کر رہے ہیں اس میں سرب کریں گے پاؤں کے ساتھ یعنی دبل روٹی کڑک دبل روٹی نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کلر تھوڑا ہلکا آئے گا کےک کا کلر بھی ہلکا آئے گا اس لیے کہ میں ملک چاکلیٹ یوز کر رہے ہوں باتنز بھی ملتے ہیں بہار رہنے والے چپس دال سکتے ہیں باتنز دال سکتے ہیں میں باتنز نہیں ملتے ہیں ہم دارک ککنگ چاکلیٹ ہم ملک ککنگ چاکلیٹ کو ہی چاپ کر کے یوز کر لیتے ہیں ریسپیز بناتے ہیں ہم پھر بھی کچھ بھی ہو اگر نہیں بھی ہے کوئی نیمل بدل استعمال کر لیتے ہیں سبسٹیٹوٹ بات ککنگ اور بیکنگ تو ہمارا چلتا رہتا ہے رائٹ اوکی جی سو یہ تھوڑا سا فجی سا بنے گا اس لیے کہ اس میں کنڈینس ملک ہے مکھان ہے چینی ہے آپ آئیسنگ شگر لے لیں کیسٹر شگر لے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور چاکلیٹ چاکلیٹ جی کولر ہے کھلو ہلو زرنک کیسی آپ میں ٹھیک ہوں والے کم السلام ہلو زرنک بائی بائی بھی ہو گیا واپس کریں ٹرائے کون تھی کہاں سے ماریم حیدر آباد سے جلدی سے فون ٹرائے کریں دوبارہ ٹھیک ہے جی اس کو بس مکس کر دیا چاکلیٹ بھی پگل گئی اچھی طرح چاپ کی ہوگی اچھی کولیٹی کی چاکلیٹ ہوگی تو جلدی پگل بھی جائے گی چیزیں جلدی سیٹ بھی ہو جائیں گی چاکلیٹ پگلاتے وقت الگ سے پگلا رہے ہیں تو یاد رکھے گا بلکل بھی پانی گا ایک کترہ بھی اندر نہیں جائے پانی چلا جائے گا تو چاکلیٹ ہارڈ ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں سیز بیکنگ کی ترمینالوجی میں سیز ہونا پھر وہ اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ پر بچا نہیں سکتے ہیں کولر ہے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے جیسی ہے زرنا میں ٹھیک ہوں شکریہ جی آپ مریمی ہیں نہیں میں کاؤسر بول رہی ہوں کاؤسر ہے آچھا جی فرمائیے جی بولیں تو آج کیا بنا رہی ہے کیوں کیا لائٹ نہیں ہے نہیں لائٹ نہیں ہے دیکھا مجھے پتا تھا بچیتا ہے میں کیمہ بنا رہی ہوں دھابے کا کیمہ بہت ہی مزدار سا سواد کے مسالوں کے ساتھ اور میں آئیس ٹوکلیٹ کیگ بنا چکی ہوں انشاءاللہ آپ کو دیکھوں گے میں شام کو جی بارہ بجے رات میں کیا کریں کوئی ہے کوئی ہے کوئی بھی رکھا تھا گارنیا کالر نیچرل کی گفت ہمپر کے لیے کوئی بھی دو تین کےکس کے نام بتائیے اچھا آپ نے ایک تو فروسٹ چوکلیٹ کیگ سکھایا تھا ملکل سہی اور پونج کےک کونسا اور پونج کےک پونج کےک اچھا ہوکے ہاں جی اور بٹر کےک اور ایک وہ کےک بنایا تھا کیشویشی کرنٹ کےک اوکے ٹھیک ہے نوٹ کر دیا ہے دبل فج کےک بھی تھا آپ کا کوئی اوکے بہت اچھے ماشنب بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے مسالہ ٹی بہت بہت کچھ ہم نے بہت کچھ سکھا اس پرگرام سے تینکیو بہت بہت اچھا پرگرام ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ سو مچ جی آئے ہائے آپ نے تو میرا خون بڑھا دیا ایسے باتیں کر کے اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیاز ڈالی ہے میں نے پھر ہم تیز پتہ ڈالیں گے چھوٹی الائچی ہے لونگ ہے یہ ہم ڈالیں گے ادھرک لیسن ہے چاپ کیا ہوا فریش ہری مرچے ہیں مکھن ہے دو تین ٹماٹروں کو بلینڈ کر دیجے گا شملا مرچ ہے بہت تھوڑا سا دودھ بہت تھوڑا سی چینی این میں جائے گی ہری مرچے ہیں لیمن جوس ہے اور ہرا دھنیا ہے اور یہاں سواد کا ٹیبل سالٹ ہے سابت زیرا ہے دھنیا پاؤوڈر ہے حلدی ہے زیرا پاؤوڈر ہے اور لال مرچوں کا پاؤوڈر ہے سو آل دس بل آلسو گو ان سواد کی جو مسالے ہیں بہترین کوالٹی میں ریفائن اور پیکٹ کر کے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ہر طرح کی امپورٹی سے پاک ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ملے سہت بکش کھانے بہترین سواد کے ساتھ کھانوں میں بہترین سواد کے لیے سواد مسالے سواد بھری زندگی اور یہاں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی کوک حلیم مکس بھی ہے جو دانے دار ہے پشاوری چپری کباب ریسپی کے سارے یہ سواد بھری زندگی سالن مسالہ سوڑا میں بہت خوش ہوئی یہ دیکھ کے کیونکہ ہم بہترسے سے ایک ایسا مسالہ ڈھونڈ رہے تھے سوڑا Ordin مسالہ کھنے ہاں میں وہ ہی کہنے والی سے کیا بھی ایویز پراؤن کرنی اچھی سی ہم نے پیاز اوکے کےک کو تو درہ دیکھتے ہیں رائز ہو رہا ہے اچھی بات یہ ہے ہمارے فوتائل کے اون میں کے لائٹ ہے تو مجھے بار بار کھول کے دیکھنا نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے ایک ان سےیڈ رائز نہیں کھولتے ہیں اون کا دروازہ پہلے پچیس minuٹ تو اٹ لیسٹ یہ یاد رکھے گا پیاز براؤن ہو جائے گی پھر آپ دالیے گا تو تین بڑی پیاز تھی اوکے اچھا یہ جو ہے اس کو روم ٹیمپرچر پہ ہی رکھئے گا یہ دیکھیں ہے نا لائٹ براؤن کالر ہے نا آج اس لیے کہ میں نے ملک چوکلیٹیوز کی ہے سو بس اس کو پر سے پاک کر دیں گے اور پھر ہم سپرینکلز کے ساتھ دیکوریٹ کر دیں گے آپ نے کیک کو تھنڈا کرنا ہے دو تین گھنٹے ٹن میں پھر ٹن میں سے نکال کے پھر تھنڈا کریے گا پھر اس کے اوپر اُلٹا کریے گا پیپر نکالیے گا پھر دوبارہ سیدھا کریے گا پھر آپ اس کے اوپر فروسٹنگ کریے یہ والی جو فروسٹنگ میں نے سکھا ہی ہے آج یہ ڈال دیجئے اور پھر دیکوریٹ کریے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کریں آپ بھی آپ ایک اور طریقہ کر سکتے ہیں اس کیک کو گھرم گھرم نکال کے نا یہ فروسٹنگ کی پہباد کر رہی ہوں صرف اوکے ہولز پوک کر دیجئے اور یہ فروسٹنگ ڈال دیجئے گھرم گھرم کیک ابزورپ کر لے گا ہوں میں پانی آ رہا ہے ایسا لگے گا کہ آپ نے 3 ملک کیک بنایا ہے ملک چکلیت 3 ملک کیک ٹائپ اس کو آپ پوک کیک کہہ سکتے ہیں جب تک یہ پیاز یہاں میں سوٹے کر رہی ہوں اچھا ایک چیز مجھے کرنی ہے سابود گھرم مسالہ ڈالنا ہے تیز پتہ چھوٹی لائچی اور لانگ اور کیما ڈال دینا ہے تاکہ کیما بھی میں ساتھ ساتھ پون لوں آپ لوگ جائیے چھوٹی سی بریک لے کے جلدی سے واپس آئیے دیکھتے رہیے ہمارا شو گارنیا کلر نیچرلز کی طرف سے اگر جیتنا ہے گفٹ ہیمپر تو جلدی سے ٹرپل ایٹ ون پہ آپ مجھے بتائیں گے کیکس کے نام مسالہ ایوڈی لکھئے گا اپنا نام شہر کا نام نائیسی کارڈ نمبر ضرور لکھئے گا میں بھونتی ہوں ذرا کیمے کو آپ لوگ جائیے بریک لے ملید کرنے پا اپنے ہورکے through کیا تو ویدخل دیسی آیود prz کیاane کھو پیال زیادہ ملید چھوٹی آئی میز آیا ملید کرنے والا کیتے وسط یہ ساتھ سدھمbelt ہے پیسین his کو ہوиком ے دعنے اور ہورکی مرچے ٹھیک ہے اور ٹرماتر دو تین بلینڈ کر کے ایک کولر ہے جی ہلو السلام ہلو جی والے کم السلام کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں شکریہ جی آپ سنائیں بہت آبت بہت کچھ ہوں جی فرماییگی آپ بڑی زی چی ہی کتنی کرٹی ہیں اور آج جی چیز بننے مجھے بہت 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 پتند رئی تو میں آپ سے بہت کچھ خیخہ ہے بہت شکریہ ہی تینک کی بنانے اور بے کنن کرنا آپ سے کچھ حسرت میں نے سکھا ہے اور اس فرمائی کیا آپ نے چیز رہے تینک کیو جی بہت بہت شکریہ جی سوال ہم نے رکھا ہے آج کیسی شخص آزماری شکریہ، ویسی بات شکریہ۔ سوات کا ہول کیومن لے سابت زیرا ہوجائے گا۔ سوات کا نمک، ٹیبل سالٹ پہلے ہمیشہ کم ڈالتے ہیں، زیادہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ الو ڈالنا پڑے گا اندر ایک، دھنیا پاؤڈر ہے سوات کا ٹھیک ہے یہ سپرنکل کر دیجئے حلدی زیرا پاودر اور لال مرچوں کا پاودر ہری مرچیں بھی ہم نے ڈالی ہیں سو بہت تیز نہیں رکھئے گا زبردستی سے تیز کھانا کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے ای نوہ بہت سو پیپل سے آپ تیز نہیں کھانا کھاتے ہیں ہری مرچیں پھر بھی بہتر ہیں سٹمک کے لائننگ کے لیے لال مرچیں بہت خراب ہیں سو بھی کیفل جسٹ ایتل بیٹھ چینی ٹھیک ہے اور آپ اس کو اچھی طرح بھونیے مسالوں کو سواد کے مسالے مجھے ابھی بھی obsession ہے fixation ہے یہ میں بات کرنا چاہ رہیو اس کے بارے میں ہم لوگ انہیں بریک میں پڑھا تھا عجزہ کیا ہے اس سے آپ علو گوش بنا سکتے ہیں سبزی دال فرائے کیا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو انڈیویجال مسالوں کے لیے بہت سکتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں میرے دماغ میں چیزیں آ رہی ہیں کہ اب ہم اس سے کیا بنا سکتے ہیں اچھی طرح اس کو بھونیے گا اچھ جی اکے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم شملا مرچ ڈالیں گے اور لیمون جوس جائے گا پانی میں نے نہیں ڈالا ابھی میں نے نہیں ڈالا ہے سواد کا نمک کمان سونا دونٹ چاہلنج می دیرہ بکس میں ہمیشہ نمک بھول جاتی ہوں تو آپ لوگ میری مزاک ڈا رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین میری مزاک ڈا رہے ہیں میں نے نمک بھول نہیں جاتی ہوں میں نے ڈالا ہے بہت کم کم نمک ڈالا ہے اچھا جی تھوڑا سا ہرا دھنیا بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا رہے نام دود ڈالیے گا مکس اٹھال ویری ویل اور پھر اچھی طرح بھون لیجئے نکالیے اوپر سے مکھن ڈال دیجئے آپ چاہیں تو ہری مرچیں تھوڑی سی اندر بھی سابود ڈال سکتے ہیں we'll keep two to garnish on top that's it if you want کرک ڈبل روٹی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر دیجئے کیک کہاں تک پہنچا ہاں i think almost done اب تو مکال دیں گے اس کو ابھی میں سکور ڈال کے چیک کر دیں مطن کا کیمہ تھا یلدی سے ہو بھی گیا چکن سے بنائیے مطن سے بنائیے بیپ سے بنائیے whatever you like تیز پتہ نکال دیجئے i don't like the تیز پتہ in my food دیجئے تیز پتہ ڈال چیز جی Qur definitely ur رو بلاigi مکھان آن ٹاپ یہ پورا پیکل جائے گا اندر سکوہ ہو لیتے ہیں نہیں ابھی نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا یہاں لیا ہوں اپنا ہاتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی نہیں ہوا ہے سو ٹائم لگے گا تب تک ہم کلین اپ کریں اور بریک کی طرف چلیں اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اگر آپ کو جیتنا ہے گارنیر کالر نیچنلز کا گفت ہمپر تو جلدی سے ٹریپل ایٹ ون پہ آپ مجھے بتائیے اپنے فون سے ایس ایم ایس کر کے تین چار نام کےکس کے جو میں نے بنانا آپ کو سکھائے ہیں مسالہ ایو ڈی لکھے گا اپنا نام شہر کا نام نائی سی کارڈ نمبر ضرور لکھے گا میں لیتی ہوں ایک کلین اپ بریک ہم کلین اپ کرتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہیں کےک ہو جائے گا تو نکال دیں گے اس کو پھر اس کے اوپر ہمیں یہ دیکھیں یہ آل ریڈی اس سٹارٹیٹو سورٹ آف سیٹ اگر آپ نے یہ فروسٹنگ پہلے سے بنا لی ہو تو پھر آپ کیا کریے گا تھوڑا سا اس کو واپس جنٹلی ہیٹ کر دیجے گا ٹھیک ہے ابھی تو یہاں ایسی چل رہے ہیں انہیں جمیں گا چلی اللی جی چھوٹی سی ایک بریک بلکل کلین سکوار سو ابھی نکالتے ہیں اس کو آپ لوگ اس طرح کےک کو ٹن میں سے نکالے ہیں کہ ڈش میں سے نکالے ہیں اس کو آپ فوراں نکالے نہیں ٹوٹ جاتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے گھرم ہوتا ہے جالی پہ تھنڈا کریں جالی پہ تھنڈا ہو جائے تو پھر ایک بلنٹ نائف لیجے ٹھیک ہے بلنٹ نائف کے ساتھ سائیڈز کو ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے بلنٹ نائف کیونکہ آپ کا ٹن خراب نہیں ہو جائے سبشلی اگر نانسٹک ٹن ہوگا تو خراب ہو جائے گا اب تھوڑی دیر تو میں اس کو تھنڈا کروں پھر اس کو ہم پلیٹر پہ overturn کر دیں گے مجھے یہ کرنا پڑھا ہے بکوز ایسے شوہ یو دس کولر ہے؟ اچھا ہلو ہلو جی والے کم السلام بہت گرم ہے جی والے کم السلام کے لئے چیلی بیف ہے فوڈ ڈائریز کی ریسپیز میں سے بنا گوشت ہے شامی کباب ہے کنہ ہے اور کیا ہے گلوٹن فری پینٹ بسکت سویوں کا مزافر ہے سارے ہمارے شیفز کی ریسپیز ہوس کی تصویریں بھی ہیں مفید مزامین زرور گھر لائیے گا اور بس آم جس کولر ہے اور بس میں جس ویٹنگ کہ یہ ہو جائے جلدی سے تھنڈا تھوڑا سا ہلو 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 سلام جی والے کم السلام کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے میں ٹھیک ہوں آپ سنائے میں ٹھیک ہوں آپ کو سوال ہے جی سوال ہے ابھی جلدی سے جواب دے دیجئے تین چار کے کے نام بتائیے چھوٹلے کے مینگو کے اور چھوٹلے کے اور مالٹن کے ہو گیا اور اور چیز کے ٹھیک ہے نوٹ کر دیا ہے جواب تینکیو 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 تیکھا ہمیشہ ہمیں overturn کر دیتی ہوں بریک میں میں نے کہا آج آپ لوگوں کے سامنے کریں بہت گرم ہے اپس 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 ٹوٹو نہیں پلیز پلیز ٹھیک ہے جی اس طرح آپ لوگ ویٹ کریے گا تھنڈا ہونے دیجئے گا پھر یہ کریے گا اب ہم جب ایک اور بریک کی طرف جائیں گے ریكاپ بریک کی طرف تاب اس کو میں تھوڑا سا اور تھنڈا ہونے دوں گی پھر یہ اس کے اوپر ہم سپریٹ کریں گے سپرینکلز دالیں گے ان کہانی کھتم ٹھیک ہے تب تک تیسٹ کرتے ہیں ہم hemos کچھیں گے ملک گا ناچھیں ڈیوز فوڈ ڈائریٹس ٹھیک ہے سووو یہ سائد میں بھی گرے گا but I can't help it milk chocolate cake and milk chocolate frosting پھر جب یہ سیٹ ہو جائے گا آپ نے دیکھا یہ میں اٹھا رہی ہوں اس طرح تو وہ ایسے سٹکی سٹکی سا ہے اس لیے کہ اس میں ہم نے ڈالا تھا کیا کنڈینس ملک تھوڑے سی آپ sprinkles کچھ بھی کلر فول سی چیزیں چینی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس fondant ہے بہت سارا کلرفول اکدم پتلا اس کو بے لیے و چھوٹے چھوٹے کساتھ کات لیجے so every bite has some sort of چینی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کچھ بھی موہ میں آویں گے اچھے اچھے سے نہیں ڈالない نہیں ڈالیے میں نے زرز کلر کلر فول سا کرنے کے لیے رہل دیا ہے بیش میں اور تھوڑا سا ڈالوں کالر ہے جی ایک اللہ 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 کیا آپ ٹھیک ہے جی جی تینکیو سو مجی آپ سنائیں بس آپ کی ریسیتی دیکھ رہی تھی لاہور میں اب آگیں ہوں میں کراسی وابی اچھا آپ ہے بہت اچھا تھی چیز یہ کیک میں نے نہیں لکھا لکھلیا میرا یہ کیا جی یہ کیک کی جو بنایا ہے کیک بنایا ہے نا یہ رات کو دیکھ رہی اچھا یہ میں جواب دوں گے آپ کا جی ٹیک ٹیک موکہ چیز ٹیک بیشن ٹیک بنانا ہنی ٹیٹ پائنپل کوپرنٹ ٹیک آئیسٹرین ٹیک اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ چلیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں پیر سے کیا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے بورا ہفتہ ہمارے ساتھ رہیے گا پیر سے جما چکن ٹککہ پپس ہیں فروزن چوکلیٹ فیرنی ہے اور پھر منگل کو میں سپائیسی پرون پٹیٹو چاپس بنا رہی ہوں سن رائی ٹومیٹو پاسٹا ہے اور فجی چوکلیٹ کوکیز ہیں بودھ کو میں بفلو چکن ٹینڈرز بنا رہی ہوں مینگو کی لسی سے آئیس کریم بناوں گی اور ہم جمعیرات کو بنا رہے ہیں چکن ونگز ترکہ پاسٹا اور کارڈموم بسکوٹی جمعیرات کو میں ڈرائی فرائی چکن بنا رہی ہوں اور ٹوفی وافلز بناوں گی گارنیر کا جو یہ کارڈ نیچرلز کا گفت ہمپر ہے مرسز علی نے جیتا ہے کراچی سے اور لزت میں پانچ بجے لائیب آج برین مسالہ بن رہا ہے چکن سیزر سالد اور چندن کباب سو ویو گوٹ آر کےک یہ ویو گوٹ آر کڑک ڈبل روٹی اور دھابا کیمہ یہ ویوپ آپ یہ ساری ریسپیز نوٹ کریں گے بنائیں گے ٹرائے کریں گے فیڈبیک دیں گے آج شام کو چھے بجے ہائر کا شو ضرور دیکھے گا اور ریسپیز اس کی بھی ٹرائے کریے گا وہ رات میں دس پجو ریپیٹ ہوتا ہے اور میرا یہ فود ڈائیریز کا شو پیر سے جمعہ منڈے ٹو فرائیڈے ساڑھے تین سے ساڑھے چار لائیو ہے رات میں بارہ بجے ریپیٹ ہوتا ہے have a nice weekend یہ اس دفعہ نہیں ہو بکوز I'm very anxious کہ بارش نہ ہو بس اپ آت ہو گئی چلیے so have a safe weekend stay safe اور اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیے کا پیر کو ملاقات ہوگی ساڑھے تین بجے لائیو اب دیجے مجھے اور ٹیم کو اجازت جاتے جاتے یاد رہے کہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزا خدا حافظ ساڑھے تین سے ساڑھے موسیقی موسیقی